ہالو فرنس آپ سبھی کا سواگت ہے فرنس یو پی بورڈ کے دوارہ آپ سبھی کا پرتیک سبجٹ کا سلیبس جاری کر دیا گیا ہے فرنس یہاں پہ آپ سبھی کا جو دو ہجہ چوبیس میں ہونے والا بورڈ کا اقزام ہے اس میں آپ سبھی کو پڑھائی کے ساتھ میں اپنا سلیبس بھی جاننا بہت آوستک ہے اسی سلیبس کے ایکارڈنگ آپ یدی پڑھتے ہیں تو آپ بورڈ کے اقزام میں نائنٹی فائب پرتشت لاسکتے ہیں فرنس یو پی بورڈ کے دوارہ آپ سبھی کے لیے ایک ساکنگ نیوز دیا گیا ہے جس میں آپ کو بیڈیو کے بیچ میں بتائیں گے کہ وہ ساکنگ نیوز کیا ہے فرنس آپ پورے سلیبس کو دیکھیں اور اسے سمجھیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بیڈیو کو لاش تک جرور دیکھیں فرنس یہاں پہ دیکھیں جو کچھا درس ہے اس کا گڑیت کا پورا سلیبس یہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ کو سلیبس میں کیا کیا پڑھنا ہے اس کو ایک جگہ آپ نوٹ کر لیں یا اپنے کتاب میں اس کو ٹرک لگا لیں کہ کون کون سا چیپٹر پڑھنا ہے دیکھیں فرنس کیا ہے پہلے سمجھ تو آپ کو تین گھنٹہ پیپر ملتا ہے تین گھنٹہ کتنا منٹ ملتا ہے پندرہ منٹ ملتا ہے آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ پیپر حل کرنے کے لیے تین گھنٹہ پندرہ منٹ کا سمجھ ملتا ہے پندرہ منٹ جو ہوتا ہے آپ کو پیپر پڑھنے کے لیے سمجھ دیا جاتا ہے अब دیکھیں فرنس یہاں پہ کیا ہے کہ اس میں ستر انک جو ہوگا آپ کا کیا ہوگا لکھیت پریچھا ہوگا تیس انک کا پروڈیکٹ کار اور نیونتم جو آپ کو پاس ہونا ہے تو آپ کو تیس انک آنا چاہیے یادی آپ کو پاس ہونا ہے دیکھیں دیکھیں ستر نمبر کا آپ کا پیپر ہوتا اور تیس نمبر کا آپ کا پریکٹیکل ہوگا اس ستر نمبر میں آپ کو کم سے کم تیس نمبر لانا جروری ہے اگر آپ 23 نمبر سے کم آپ کا آتا ہے کسی سبجیکٹ میں آپ فیل مانے جائیں گے ٹھیک ہے یہ نیونتم نمبر ہے آپ کو پاس ہونے کے لیے اب چلیے فرنس آپ دیکھتے ہیں کہ سلیبس میں کیا ہے دیکھیں فرنس جو پہلا ہے سنکھا پدھتی سنکھا پدھتی جو ہے وہ پانچ نمبر کا آپ کا پیپر میں آنے والا ہے بیجگڑی تھے بیجگڑی سے آپ کے 18 نمبر کا پرشن آئے گا نیردسانگ جیامیتی ہے اس سے پانچ نمبر کا پیپر میں آئے گا جیامیتی جو ہے فرنس اس سے آپ کا پیپر میں دس نمبر کا پرشن پوچھا جائے گا ٹھیک ہے ترکومیتی سے آپ کا 12 نمبر کا پرشن آئے گا منسوریسن جو ہے منسوریسن سے دس نمبر کا سانکھے کی تتھا پرائکتہ سے ٹوٹل دس نمبر کا اس پرکاس سے ٹوٹل آپ کے جو پیپر ہونے والا ہے ستن نمبر کا ہونے والا ہے اب چلیے فرنس دیکھ لیتے ہیں کہ کس اکائی میں کون سا سبجیک چپٹر پڑھنا ہے دیکھیں فرنس یہاں پہ پہلا چپٹر اکائی آپ کا ہے سنکھیا پدھتی سنکھیا پدھتی میں پہلا ہے واسطوک سنکھیا واسطوک سنکھیا میں دیکھیں انگڑیت کا آدھار بھوت پر میں ادھار سے جیسے کرڑی میں دو کرڑی میں تیر کرڑی میں پانچ آپ کے پیپر میں ہمیسہ پوچھتا بھی رہتا ہے آپ کو اسی دکھرنا رہتا ہے کہ یہ پریمیہ سنکھیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ پریمیہ سنکھاو کا پنر بھڑھا پریمیہ سنکھاو کا ستیا پان یہ سبھی پرشن آپ کے پیپر میں آتے ہیں جو کتنے نمبر کے پوچھے جائیں گے پانچ نمبر کے پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہوا اکائی نمبر ون اب دیکھیں فرنس جو اکائی نمبر دو ہے اس میں ٹوٹل اٹھارہ نمبر کا ہے سب سے زیادہ آپ کے پیپر میں بیجگڑی سے پرشن آتے ہیں اب دیکھیں اس میں کون کون سا چپٹر پڑھنا آئے یہاں پہ دھیان دیجئے دیکھیں بہوپد بہوپد کے شنیانک دیوگھات بہوپدوں کے گڑانکوں اور شنیانکوں کے مد سمبند ٹھیک ہے اس کو پڑھنا ہے ٹوٹل اس چپٹر کو پڑھنا ہے دوسرا چپٹر ہے دو چر والے رہکک سہمکڑ کو پڑھنا ہے کیا ہے جس میں آپ کو اور ایک رہکک سہمکڑ یگم کو حل کرنے کے بیجگڑیتی دیکھیں فرینس آپ کو اس میں پرتیاستھاپن ویدھی پہنس پہ، پرشن آتا ہے دیکھیں پرتیاستھاپن ویدھی اب دیکھیں دیوگھات سہمکڑ سوٹل یوں پرکرتی ڈیو گھات سمیتر کو اچھے سے تیاری کیجئے گا دیکھیں مانک دیو گھات سمیتر ایکس سکوائر پلس بی ایکس پلس ڈی اسکلٹو جیرو ایج ناٹ جیرو ڈیو گھات سمیتر کو کمو کا دیو گھات ستر دوارا گھنڈوں دوارا ڈیو گھات سمیتر کا ویوکتکڑ جو ہوتا یہ سب سے زیادہ پیپر پوچھتا ہے یہاں ڈیو گھات سمیتر کا ویوکتکڑ ہے اس سے ہمیشہ پرشن بنتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ڈیو گھات سمیتر کا دینک جیون میں انپریوں کا ادھاریت پرشن پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں فرنس یہاں پہ کیا ہے سمانتر سڑی یہ سمانتر سڑی بھی اس سال پڑھنا ہے اس کے پچھلے سال جو پیپر ہوا ہے دو آجہ تیز کے بورڈ ایکزام میں سمانتر سڑی اور بہوپت یہ دو چپٹر نہیں تھا دیکھیں سمانتر سڑی میں کیا پڑھنا ہے سمانتر سڑی کے یعنوے پت کی بیوت پتی جیتھا سمانتر سڑی کے پرثم یعن پتوں کا یوگ سمان جیون پر آدھاریت پرشن پڑھنا ہے پرشنوں کو حل کرنے کے لیے اس کا پریوک بھی پڑھنا ہے سمانتر سڑی بھی چپٹر اس سال ایڈ ہو گیا ہے یہی آپ کا بیڈ نیوز کیا ہے فرنس جو دو ہزار تیز کا بورڈ کا ایکزام ہوا تھا اس میں آپ کا بہوپت اور سمانتر سڑی اور کچھ جائمتی سے سمبندی چپٹر ہٹا دیئے گئے تھے لیکن دو ہزار چوئی بیس میں جو بورڈ کا ایکزام ہونے والا ہے اس میں ان سبھی چپٹروں کو ایڈ کر دیا گیا ہے یہی آپ کے لیے بہت زیادہ بیڈ نیوز ہے اب دیکھیں فرنس آپ کو کیا ہے اس کے علاوہ کیا ہے فرنس کے دیکھیں نردشانگ جامیتی پڑھنا ہے نردشانگ جامیتی میں دیکھیں فرنس کیا پڑھنا ہے نردشانگ جامیتی کے او دھاراں پڑھنا ہے رائکک سمیکڑ گراف دوری والا ستر ویبھاجان ستر ہی پڑھنا ہے آپ کو دھیان دینا ہے جو نردشانگ جامیتی ہوتا اس میں چھتر fathers سنبندی جو پرشنا آتے ہیں وہ پرشنا نہیں آئے کے اس میں اس سل کیا ہوگا دوری سے سنبندی ستر پڑھنا ہے ویبھاجان وارہ ستر پڑھنا ہے سوالج دوستو جو چھتر فال والا ہے نا چھتر فال والا پوچھتا تھا چھتر فال والا اس سال ہٹا دیا گئے یہاں سے دیکھیں دوری والا پڑھنا ہے ویبھاجان وارہ ستر ہی پڑھنا ہے اس سال اب دیکھیں فرنس اگلا کیا ہے جیامیتی سے سمبندی اب جیامیتی سے کیا ہے یہ دس نمبر کا پرشن آئے گا اس کو دھیان دیجئے گا دیکھیں کیا ہے تربوز میں سمروپ تربوز کے پریباسہ ادھارا اپرتی ادھارا سب پڑھنا ہے اب دیکھیں اس میں کھنڈ کر کے دے دیا ہے کہ کون کون سب پڑھنا ہے پہلا کہا ہے کہ تربوز کے ایک بھوجہ کے سمانتر کھیچی گئی ریکھا تربوز کے سیش دو بھوجہوں کے سمان سمان انوپاد میں بھاجت کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے دوسرا ہے کہ تربوز کے دو بھوجہوں کے سمان انوپاد میں بھاجت کرنے والی ریکھا تیسری بھوجہ کے سمانتر ہوتی ہے یہ سب پر میں ہیں فرنس ان سب ہی پر میں کوئی آپ کو صرف پڑھنا ہے اگلا کیا ہے یادی دو تربوزوں کے سنگت بھوجہوں کا ایک یوم انوپاتک ہو آنتری کوڑ برابر ہو تو تربوز سمروپ ہوتے ہیں سمروپ والا پڑھنا ہے یہ بہت پیپر پوچھتا ہے یادی دو تربوزوں میں سنگت بھوجہوں کا ایک یوم برابر ہو ان کی سنگت بھوجہوں کا انوپات ہو تو تربوز سمروپ ہوتے ہیں آپ کو صدقہ نہ سمروپ والا پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ ایک تربوز کا ایک کوڑ دوسرے تربوز کے سنگت بھوجہوں کا انوپات ہو تو تربوز سمروپ ہوتے ہیں یہ سب ہی پڑھنا ہے ان سب ہی پوائنٹوں کا آپ نوٹ کر لیجئے گا اور اپنے بک میں ان سب ہی کو ٹک لگا لیجئے گا کہ یہ پرمے آپ کو پڑھنا ہے صرف اب دیکھیں فرنس اگلا پیڑنی اچھ کے آئے کہ یہ آپ کا دو ہزار تیس کے بورڈ کے ایکزام سے ہٹا دیا گیا تھا لیکن دو ہزار چوبیس میں جو بورڈ کا ایکزام ہونے والا ہے اس میں آپ کا بریت کی اسپرش رکھائیں اسپرش بندو پڑھنا ہے بہوپد بھی پڑھنا ہے اور سمانتر سڑھیں ان سب ہی ایکائیوں کو پڑھنا ہے یہ دھیان دیجئے گا دیکھیں کیا ہے یہاں پہ کہا ہے کہ بریت کی اسپرش رکھائیں اسپرش بندو سے ہو کر جانے والی ترجہ پر لمب ہوتی ہے کسی بائے بندو سے کھیجی گئی دو اسپرش رکھاؤں کی لمبائیاں برابر ہوتی ہیں یہ سب ہی پوائنٹ کو دھیان دیجئے گا ان کو پڑھنا ہے اب دیکھیں فرنس آپ کا اگلا کیا ہے کہ ترکوڑ میتی ترکو میتی کے بارے میں دیکھیں پڑھنا ہے کہ سمکور تربوش کے نیون کوڑوں کے ترکو میتی انوپات جیسے جیرو انس سے لے کے نبی انس کا ترکو میتی انوپات ترکو میتی انوپاتوں کے مان جیسے تیس انس پہتالیس ساٹھ جیرو انس نبی انس ان کے بیس سمبند پڑھنا ہے اس پہ سوال حل کرنا ہے اب دیکھیں فرنس یہاں پہ ترکو میتی سروسامی کا یہ آپ کے دو ہزار تیریس کے پیپر سے ہٹا دیا گیا تھا جو دو ہزار تیریس کا بورٹ کا ایکزام ہوا ہے فرنس دو ہزار تیریس کا اس سے اس کو کیا کیا گیا تھا ہٹا دیا گیا تھا لیکن دو ہزار چوبیس کے پیپر میں اسے ایڈ کر دیا گیا ہے اسے بھی دھیان دیجئے گا پڑھنا ہے سورسوامی کا سائن اس کو ٹھٹا پلس کاس اس کو ٹھٹا برابر ایک کو استھاپیت کرنا اس کا انوپریوگ آپ کو پڑھنا ہے دیان دیجئے گا نا اور دیکھیں تیسرا پوائنٹ کا ہے دیکھیں اوچائی دوری سے سمبندی جو پڑھنا ہے دیکھیں اونین کوڑ اونمن کوڑ اوچائی اور دوری پر ساتھ ہرا پرشن ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی دیان دینا ہے کہ پرشن دو سمکوڑ تری بھوجو سے ادھیک نہیں ہونا چاہیے اونین اونمن کوڑ میں دیکھیں آپ کو تیس انس 75 45 60. ان ٹین کو پڑھنا ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب دیکھیں اگلا کیا ہے منور منشرation میں کیا ہے کہ 10 انگ کا آئے گا پرشن اب اس میں کیا ہے بریتتو سے سمبندی چھتر پڑھنا ہے جس میں آپ کو دھیان کیا دینا ہے کہ بریتت کے تریج الخاند اور بریتت خاند سے سمبندی تھی چھتر پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے تریج خاند ہوئا اور بریتت خاند ہوئا اس سے سمبندی پڑھنا ہے اس کو نوٹ کر لی جگہ کتاب میں نسان بھی لگا لی جئے آگلا کیا ہے آپ کا دوسرا پوائنٹ کی پریشتی چھترفل اور آیتن کے بارے میں پڑھنا دیکھیں نم لکھت کنی دو دوارا سنیو جی سمدل آکرتیوں کے پریشتی چھترفل آیتن اسے گھناب گھن گھناب گولا اردگولا علم برتی بیلن شنگ کو مشریت پرشن ہی پڑھنا ٹھیک ہے اب دیکھیں اگلا کیا ہے ساتما اکائی جو ہے اس سے بھی دس انگ کا ہے اب دیکھیں اس میں پڑھنا کیا ہے آپ کو کیسانکھی کی پرائکتہ ورگ کریت آکڑوں کو ماد مادکہ او بہولک اتنی پوائنٹ کو دیان دیکھیں مادکہ پڑھنا ہے مادکہ پڑھنا او بہولک ہی پڑھنا ہے آپ کو اب دیکھیں فرینس پرائکتہ پرائکتہ کا سائد دھاندک پریباس ایکلا گھٹنا پر آدھاری سامان پرشن دیکھیں فرینس آپ کو جو ستن نمبر کا پیپر آئے گا نا اتنے اکائی کو پہنا ہے اب دیکھیں فرینس جو دو ہزار چوبیس کا پیپر ہونے والا ہے بورڈ نا اس میں آپ کو دیکھیں بہولک ایڈ کر دیا گیا ہے بہولک کے علاوہ سمانتر سڑھی ایڈ کر دیا گیا ہے سمانتر سڑھی کے علاوہ برت کی اسپرش ریکھا ایڈ کر دیا گیا ہے برت کی اسپرش ریکھا اسپرش بندو ہے نا اس کو اس سال سلیبس میں ایڈ کیا گیا ہے پھر اس کے علاوہ پرائکتہ کو ایڈ کیا گیا ہے جو کہ یہ دو ہزار تیریس کے بورڈ کے اقزام میں یہ سبھی چپٹر نہیں تھے لیکن اس سال دو ہزار چوبیس کا بورڈ کے اقزام ہونے والا ہے اس میں یہ ایڈ کر دیا گیا ہے یہ آپ سبھی کے لئے ایک بیڈ نیوز ہے پیچھلے سال کی تلنا میں دیکھا جائے ٹھیک ہے ان سبھی چپٹروں کو آپ جرور پڑھئے گا اس سے پرشن ہر سال بورڈ کے اقزام میں بنتا ہے اس سال بھی دو ہزار چوبیس میں بھی یہ بننے والا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں فرنس اس کی آگے جو ہے پروجیکٹ کار ہے آپ کا پریکٹیکل والا کار ہے آپ ان سبھی کو دیکھ لیجئے آگے کون کون سا پوائنٹ اس طرح آپ دکھا دیتے ہیں یہ اتنے دیکھیں یہ سبھی آپ کا پریکٹیکل کا کار ہے اس پوائنٹ کو آپ ایک بار دیکھ کے پڑھ لیجئے گا آجا چوبیس کے بورڈ کے اقزام کے اچھے سے تیاری کیجئے جس سے آپ بورڈ کے اقزام میں نائنٹی فائی پرتیشت انگ آسانی سے پراپٹ کر سکیں یادی فرنس سلیبس کے اکارڈنگ آپ پڑھتے ہیں تو آپ اچھے نمبر پراپٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی لئے بورڈ کے دوبارہ سلیبس ہر سال جاری کیا جاتا ہے تو فرنس اسی پرکار پرتیک سبجیکٹ کا آپ کو سلیبس بتا دیں گے آپ سلیبس کے اکارڈنگ اپنی تیاری کیجئے تو فرنس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کا لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکر